انسان جیون بھر سفلتہ کے پیشے یا سفلتہ پانے کے لیے بھاگتا رہتا ہے لیکن جب وہ سفل ہو جاتا ہے یا سفلتہ کو پراب کر لیتا ہے یا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو پچا نہیں پاتا یا جاتر لوگ اس سفلتہ کو پچا نہیں پاتے اور اس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر اہنکار چھا جاتا ہے اس لیے بھگوت گیتہ میں بھگوان کشن نے انسان کی بروادی کا قارن سفلتہ کا گمان ہی بتایا ہے کہ آپ جب اپنے سفلتہ کو پچا نہیں پاتے اور وہ آپ کے سر پر چر جاتا ہے تو آپ کو بروادی کے راہ پر لے کے جاتا ہے بھگوان کشن نے انسان کی بروادی کے تین قارن بتایا ہے منشعے کی بروادی کے یہ قارن آج بھی صدق ہے کہتے ہیں کہ منشعے یدی آپ اپنی بروادی کے قارن کو جانگے وہ اپنے جیون کو سکھ میں بنا سکتا ہے اگر وہ جندگی میں اپنے بروادی کے قارن یا کامیاب ہونے کے بعد نہیں پچا پانے کا قارن نہیں جان سکتا تو گلت راستے پر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ برواد ہو جاتا ہے گیتہ میں بھگوان کشن نے بروادی کے ان قارنوں کا ایسے اُلک کیا ہے کہ آج ہر منش کو جاننا چاہیے کہ وہ اس کو جاننا اس کے لیے کتنی ضروری ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بروادی کے تین قارن کون کون سے ہیں پراشن کال میں ایک شاہی پریوار میں ایک لڑکے کا جنم ہوا کم عمر میں ہی شاہی تھاٹ سے دور گرکول میں بھیج دیا گیا گرکول میں یہ بالک سب سے ہنہار تھا اس نے ویدو شاسترو کا ادھیان کیا گرکول میں ابھی اس کی سکھا سماپ بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ماتا پیتا اور اس کے سبھی بھائی بہن پراکرتک عابدہ میں مارے گئے سکھا پراب کرنے کے بعد اس بالک نے پڑھ لیے کہ سارا جیون لوگوں کی بھلائی میں ہی کام کرے گا اور بھلائی میں ہی بتائے گا ابھی سنیاسی نے اپنی ساری موتہ کا انشاہ تیاغ دی وہ سنسارک وسطوں کو چھوڑ کر ہمالے کے جنگلوں میں چلا گیا اس نے لمبے سمیہ تک تپسیا کی دیرے دیرے سنیاسی کی چرچہ سبھی جگہوں ہونے لگی اس راجے کا راجہ بہت ہی کرو تھا راجہ نے سنیاسی سے بھیٹ کرنے کی ٹھانی جس کے بعد راجہ اس سنیاسی سے اتنا پروہیت ہوا کہ اس نے اچھائی کی راہ پر چلنے کی ٹھان لی راجہ من ہی من سوچنے لگا کہ اگر یہ سنیاسی مجھے چند منٹوں میں اتنا کچھ بدل سکتا ہے تو یدیہ میرے پاس رہنے لگے تو میری جندگی ہی بدل جائے گی اس کے بعد راجہ نے سنیاسی سے اپنے ساتھ چلنے کیلئے آگرہ کیا سنیاسی اس کے لیے مان گیا اور راجہ انہیں اپنے ساتھ لے کر محل چلے گیا وہاں راجہ نے سنیاسی کو ساہی کمرے میں بھوجن کروایا سنیاسی نے راجہ کا دھنیواد کیا وہ جانے کی ایک اچھا جاہیر کی جس پر راجہ نے کہا آپ ہمارے بگیچے میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں سنیاسی نے راجہ کے پرساؤ کو سویٹار کریا بگیچے میں سنیاسی کے لیے کھٹیا بنا دی گئی راجہ نے بھی سنیاسی کی خوب سیوا کی کچھ سمیہ بعد راجہ اور رانی اپنے پڑوس کے راجے میں چلے گئے ساتھ ہی ایک سیوہدار کو سنیاسی کی سیوا کے لیے بول گئے لیکن سیوہدار بھی مار پر گیا اور اکلے ہی دن آیا ہی نہیں ایسے ہی میں سنیاسی کو کوئی بھوجن دینے والا بھی نہیں تھا کچھ دن بعد جب راجہ واپس آیا تو سنیاسی نے راجہ کو بہت ڈانٹا راجہ نے سنیاسی سے چھما مانگی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا پھر کچھ دن بعد راجہ سے پھر کچھ دینوں کے لیے باہر جانا پڑا اس بار راجہ نے رانی کو عادیس دیا کہ جب تک وہاں آتے نہیں تب تک راجہ کو کسی پرکار کے ایک دکت نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد رانی ہر روز بھوجن پکا کر سنیاسی کو بھوجن دیتی اب ایک دن رانی نہانے کے لیے گئی سنیاسی کو بھوجن دینا بھول گئی جب بھوجن نہیں آیا تو سنیاسی سوچ میں پڑ گیا اور وہ خود محل میں جا کر دیکھا سنیاسی کی نجر رانی پر پڑی اس نے رانی کے عدھوت روپ کو دیکھ کر چکت ہو گیا سنیاسی رانی کی سندرتہ کو بھولا نہ سکا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ کر اپنی کھٹیہ میں پڑھا رہا راجہ جب واپس آیا تو سنیاسی کا یہ حد دیکھ کر راجہ بھی کو بہت دکھوا راجہ نے جب سنیاسی سے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں رانی کی عدھوت سندرتہ کا قائل ہو گیا ہوں اس پر راجہ نے سنیاسی سے کہا آپ میرے محل میں چلئے میں رانی آپ کو دے دوں گا کچھ دنوں کے بعد رانی نے اس سنیاسی سے کہا آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے سوچئے دوستو رانی نے کیا کہا سنیاسی سے کہ آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے آج آپ واسنہ کے کاران میرے گلام ہو گئے یہ سن کر سنیاسی کو محسوس ہوا وہ تو ایک سنیاسی ہے اور سنیاسی جو جو سے چلانے لگا اور رانی سے رانی مجھے شما کر دیجئے اس پرسند کا سہار یہ ہے کہ جب ایک چھائیں پوری نہیں ہوتی تو ہمیں کرو دھوتپن ہوتا ہے اگر ایک چھائیں آپ کی پوری ہو جاتی ہے تو لالج بڑھ جاتا ہے مطلب کچھ اور پانوں کی لالسہ آپ کے اندر بیٹھ جاتی ہے اس لئے دوستو یہ آپ کے جیون کو ایک ایسے بربادی کے گرد میں ڈھکیل لیتا ہے جہاں سے آپ پوری جندگی نکل نہیں پاتے تو آپ کی جیون کروڑ اور لالج کے اسی بھور میں فسار آ جاتا ہے کیونکہ آپ کچھ نہیں ملنے کے قارن ہمیشہ کروڑیت رہتے ہیں اور جتنا بھی مل جائے آپ ایک ریش میں لگ جاتے ہیں اور آپ کی لالج بڑھتی جاتی ہے اور آپ اپنے کو ایسے برباد کرتے جاتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں اپنی جیون کو سماپت کر رہے ہیں اس لئے دوستو جب بھی آپ کے اندر یہ دو ویکار اتپن ہو تو سنیاسی کی بات ضرور سوچئے اور بھگوان کشن نے جو گیتہ میں بتایا ہے اس کو بھی ضرور سوچئے آپ کی جیون سفل ہوگی آپ ان چیزوں سے باہر نکال کر ایک سفل اور شانتی پر جیون بہتیت کریں گے یہ میرا کہنا ہے آپ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکائب کریں لائک کریں دوستو کے جاتے ضرور شوئر کریں